لانے نوہ سے قبل چالیس سال آپ نے مکہ میں گزارے اب ان چالیس سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُرُقِ نَعْدِ اے رسولِ مقرم آگے جتنی عادتیں ہیں جتنی خسنتیں ہیں جتنے آگے کام ہیں آماد ہیں سال کے سالے عظمت والے ہیں رفت والے ہیں بلندی والے ہیں اور حضرت خدیجت القبران رضی اللہ تعالیٰ نحا پہلے وہی نادر ہونے پر انہوں نے ارد کیا تھا مخاری مسلم کی حدیث ہے وَاللَّهِ لَا جُخِّقَ اللَّهُ وَبَدَ اِنَّكَ لَا تَعْسِلُ الرَّحْمُ وَتَحْدُقُ الْحَدِيثِ وَتَحْمِ الْقَلَّ وَتَقْسِقُ الْمَعْدُونَ وَتَقْرِطْ نَيْفَ وَتُعِينُ لَا نَوَائِ بِالْحَقِّ ارد کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم ہے کبھی بھی آپ کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ اپنے رشتہ دادوں کے ساتھ بہترین اور اچھا سروق فرماتے ہیں آپ میشہ سچی بات فرماتے ہیں اور جو بے آسا اور نادار ہیں اپنی کفادت سے آجر ہیں آپ ان کی کفادت کا بول اٹھاتے ہیں اور آپ محنت کر کے مجدوری کر کے کما کے ان مفرسوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوادی کرتے ہیں اور حوادث جن کو پیش آ جائیں تو ان میں آپ لوں کی مدد فرماتے ہیں تو اعلانِ نبوہ سے پہلی والی جو آپ کی زندگی ہے چالیس سالہ اس میں آپ یہ کام کرتے تھے غارِ حرام میں جاتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کے ساتھ خاص ایک لگاؤ اور ایک تعلق اور ایک خاص استقرار کی کیفیت ہوتی تھی اور پھر لوگوں کے ساتھ آپ کا برطاو یہ تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے صدوق فرمارے ہیں اور جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد فرمارے ہیں آپ ان کے کفادن کے بوجھ اٹھا رہے ہیں مہمانوں کی مہمان والی فرمارے ہیں کسی کو کوئی حادثہ پیچا گیا اس کی مدد فرمارے ہیں اور وعدہ کیا ہے تو اس کو مکمل طور پر وعدے کو پورا کرتے ہیں اور نباتے ہیں جیسے ابوڑو کی ایک روایت میں ہے ایک شخص نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں تو اب وہ شخص بھول گیا تو جب تیسرے دن وہاں سے اس کا گھل ہوا تو نبی کریم علیہ السلام وہی تشریف فرما تھے اور فرمایا تو انہیں ہمیں مشکل میں ڈا پیدا اس کی سمت بھی اگر کے کلام ہے لیکن آپ کا کمال اللہ سچا واضع وعدہ ہونا یہ سب آپ کو تشریف کرتے تھے سادق اور امین کے لقب سے آپ ان کے مبین معروف تھے سچائی دیانداری آپ کا حسن خلق اور آپ کی دیگر جتنے بھی عداد ہیں وہ صاف ہیں کمال درجہ عالی تھے اور آپ انتہا درجہ قابل عزت اور قابل عدرام جانے جاتے تھے اہل مکہ کے اندر میں یہ بھی سارا اس لیے تھا تاکہ جو لوگ آپ کے ان اصحاب کو دیکھیں تو آپ کی سچائی میں انہیں ذرا بھی کوئی شبہ نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانِ نبوت فرمایا تو وہی لوگ جو آپ کی بڑی عزت کرتے تھے بڑا احترام کرتے تھے وہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے پھر یہ تیرہ سالہ مکہ کی جنگی میں آپ بہت مشکلات کا سامنا کرنا گئے ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ایک بار مارا اور آپ کو لہو لہم کر دی آپ دھونگین بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ خون کے اندر رنگے ہوئے ہیں جبریل علیہ وسلم میں نے کیا کہ اس وادی کے پیچھے ایک درخت ہے خونان درخت ہے آپ اس کو اپنے پاس آنے کا حکم دیں آپ نے اس درخت کو اپنے پاس آنے کا حکم دیا تو وہ درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا پھر جبریل علیہ وسلم نے کہا گیا آپ اس کو فرمائیں کہ اپنی جلعہ پہ واپس چلا جائے تو آپ نے حکم فرمایا تو وہ واپس چلا گیا آپ نے بس مرے لئے یہ نشانی کافی ہے مخالی کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام خنہ کبہ کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے اقبہ بن ابی معید یہ لعین کافر آیا اس نے چادر آب کے گرے میں ڈالی اور اس نے دبانا شکر دیا اس نے پوری طاقل سے پورے طور پر دبا دیا آپ کے درے کو آپ کی گردن کو اس نے پوری طرح دبایا بعد روایات میں ہے کہ لوگوں کے طرح چیخ و پکار ملن ہوئی اور لوگوں نے سمجھا کہ آپ انتقال فرما گئے ہیں یہ قیفیت تھی تو بخاری کی حدیث میں ہے کہ اس نے پورے زور کے ساتھ پوری شدہ سے اس نے دبایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہاں پہنچ گئے آپ نے اس کو دھکا دے کے پیچھے کیا اور قرآن پاک یہ آئیر وان کا تلاوت فرمائی اَتَقْتُلُونَ بیٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو ابو جہد کہنے لگا کہ تم میں سے کون ہے جو یہاں سے اٹھ کر جائے فلان قبیلے والوں نے جو اونٹنی زبا کی ہے اس اونٹنی کا گوبر خون اور بجے دانی اٹھا کر لے آئے جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے پوپر داگ دیں اس موقع پر بھی وہ بدبخت اقویٰ بن موقعید وہی کھڑا ہوا اور وہ جا کر لے آیا تبیہ کریم علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو اس نے گوبر خون اور وہ بچے دانی وہ اس نے آب پر داگ دا ابن مسعود رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کو دور کر دیتا لیکن میرے پاس طاقت نہیں تھی میں کمزور تھا حد فاطمہ رضی اللہ تعالی ان کو معلوم ہوا تو وہ تشریف لائیں ان کی بھی چھوٹی عمر تھی انہوں نے یہ ساری گلازن وغیرہ اٹھا کے آپ سے دور کی تب آپ نے سجدے سے انسان اٹھایا اللہ کی باگ انہوں کو پکڑ لے ایک ایک کا نام لے گئے آپ نے کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ تھے بدر میں مارے گئے ان کی لاشو کو گسیر کے بدر کے پھنے میں ڈال دیا گیا پھر بخاری کی حدیث ہے جب آشہ اسرکہ رضی اللہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے لیادہ سب سے مشکل دن وہ تھا کہ تائف والا دن تھا آپ تائف میں تشریف دیتے وہاں کے سردار کو آپ نے دین کی دعوت دی کون لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نہائی برا سنو دیا اور وہاں سے جب اغرقین واپس نوٹے ہیں تو اللہ کی طرف سے جمریل اللہ حاضر ہوئے یہ آپ اس کو جو حکم دیں گے یہ کرنے کے لئے تیار ہے پھر اس فرشنی نہ نہیں کیا کہ یہ طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ انتہائی برا سروع کیا ہے میں یہ دونوں طرف کے پہاروں کو ملا کے پچھل نہ دوں انشاء فرما کہ نہیں اگر یہ لوگ امان نہیں لاتے تو مجھے امید ہے کہ نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان لاکر اللہ کی عبادت کریں پھر بخالی کی حدیث ہے بہن کے میدان میں جب مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ عرضی طور پر شکست میں بدل گئی اور زور دار انداز میں ہر طرف سے تیر انداز ہوئی تو عام کا جو اوپر پہنو خود تھا اس کی کڑیاں رخصاروں میں کھپ گئیں سر اقدس زخمی ہو گیا چہرہ بھی زخمی ہو گیا اور عام کے دندان وارد بھی ٹوٹ گئے اور جب جنگ ختم ہوئی تو بعد میں حتر علی رم اللہ دھال میں پانی لا رہے تھے حت فاطمہ رضی اللہ تعالی اس پانی سے آپ کے زخم کو دھو رہی تھی جب دیکھا کہ پانی سے خون رکتا نہیں ہے پھر انہوں نے پرانا ایک گوریا اور ایک تاز پرانا جلا کے اس کی راکھ آپ کے زخم میں بھری جیس سے خون رک گیا یہ میں نے چند معتبر حدیث کے حوالوں سے تھوڑا صاحب کو بتایا ہے کہ یہ اسلام ایسے اگار اگر خواہ تھا خود نبی کریم رہی اسلام نے بڑی تکریف اٹھائی اور پھر آن کے جو صحابہ تھے ایمان لاتے تھے مکی کے در تو ان کو پتا تھا ایمان لانے والے کو معلوم تھا کہ اگر میں ایمان لانے ہوں تو میرے پر کیا گزرے گی اور یہ کفار میرے ساتھ کیا سنو کریں گے وقالو انت تابع حلامات متخطہ من آتینا کفار مکہ کہنے لگے کہ اے محمد اگر ہم آپ کے ساتھ مل کے اس ہدایت کی پیر بھی کریں تو ہم تو اپنی سر زمین سے اچھ لیے جائیں گے یہ کفار مکہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں ہمیں یہ اچھ لیں گے یہاں سے اس ڈر سے ہم ایمان نہیں لاتے گا تو مکہ مکی دنگی میں جو بھی ایمان لائے ہے اس کو معلوم تھا کہ ملے ساتھ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت سمیہ رضی اور دیگر صحابہ کو بڑی عذیتیں بڑی تکلیفیں دی گئی اور انتہا کر دی گئی اور شیبی اپنی تازر میں تین سال کے لیے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اور اہل ایمان کو محصور کر دیا گیا کھانے پینے کی اشیاء ادھر جانے پر پبندی آئد کر دی اور پہرے لگا دی یہ کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے ہر طرح کی تقریف دین کی خاطر برداشت کی بھوکیں پیاسیں اور نیدے قربان کی وطن چھوڑے ہیں بعد بچے قربان کی اپنی جانے پیش کی اور اور تلوالوں کے اور نیدوں کے زہم کھائیں ہر طرح سے وہ دین کی خاطر انہیں ستایا گیا ہے لیکن جس کے باوجود انہوں نے سب سے مقدم سب سے اہم کی دین ہی کو سمجھا دین سیکھا دین پہ عمل کیا دین کو پھیلایا دن راج دین کا کام کیا یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر اس لئے بھیجا تھا تاکہ آپ کے ذریعے سے دین کا غلبہ ہو تو الحمدللہ تئی سالہ آپ کی مختصر سی زندی میں دین حق کمار درجہ غالب ہو پھر آکے وہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا